نمشکر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں اس کا دہشکو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ بائی پولر ڈیسورڈر ہوتا کیا ہے اور کیا کچھ اس کے لکشن ہے کیا اس کے سمٹم سے اسی پہ تمام جانکاری لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راجش کمان آپ کو بتا دو کہ یہ پروفیسر این ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ آف سیکیٹری کے اور آئی جی آئی میس میں ایک کارے دیت ہے سر نمشکر بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمشکر تینکیو سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ بائی پولر ڈیسورڈر ہوتا کیا اور اس کے کیا کچھ لکشن ہے کیا اس کے سمٹم سے دیکھیں بائی پولر ڈیسورڈر ایک گمبھیر مانسک بیماری ہوتی ہے جیسے سیجوفرینیا جیسے میں نے بتایا پہلے تو بائی پولر ڈیسورڈر اگر ہم پورے ویسو کی بات کریں تو ایک سے دو پرسنٹ لوگوں میں یہ دیکھی جاتی ہے مطلب پری ویلنس کی بات کریں یہ بیماری اکثر جیسا نام سے پرتیت ہوتا ہے کہ اس میں دو پول ہوتے ہیں بائی پولر ایک ہوتا ہے کہ انسان ایک ہائی فیڈ ایک لو فیڈ یا جس کو ہم کہتے ہیں مینیا ہائی ڈپریشن لو تو اس میں انسان اپنی جندگی میں کئی بار ان دو پول کے بھی جھولتا رہتا ہے کبھی وہ تیجی میں چلا جائے گا جس میں اس کو لگے گا دنیا میری قبضے میں ہے میری مٹھی میں ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں بیتاج بادشاہ ہوں بہت زیادہ بولنا بڑے بڑے پلان بنانا کم سونا اس کو ہمیسا لگنا کہ میرے اندر ایک ویسیس طاقت آگئی ہے میں بھگوان کا آوطار ہوں اس طرح کی باتیں کرنا دوسرا ہوتا ہے لو فیڈ جس میں انسان سائد ڈپریشن اس کو لگتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں میری ساری سکنیاں ختم ہو گئی ہیں ہمیسا یہ سوچنا کی میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا ہوپلس رہنا اور کئی ویقتی ڈپریشن میں جب کافی گمبھیر ہو جاتا ہے تو کئی بار وہ سیوسائیڈ آٹیم بھی کرتے ہیں اور کئی بار سیوسائیڈ کر بھی دیتے ہیں تو یہی دو پول کے بیچ میں جھولنے کی بیماری کم لوگ کہتے ہیں بائی پولر موڈ اور اگر اس کے ہم لکشن کے بات کریں یا پھر اپائی کے بارے میں اگر ہم بات کریں جیسے میں نے بتایا جو لکشن ہوتے ہیں منیا کے اور ڈپریشن کے جو میں نے بتایا ابھی جسٹ دیکھیں اپائے اگر میں کہوں علاج کے اس کا علاج پور نروک سے سمبھو ہے اب کافی کارگر دوائیاں اپلبد ہیں سائنس نے ایسی ایسی ٹریٹمنٹ دی ہیں کہ ہم بائی پولر ڈس آرڈر کے ویکتی کو ہم سمال میں رہنے لائق بنا سکتے ہیں اور وہ بلکل ایک نورمل انسان کی طرح کام قائد بھی کر سکتے ہیں سب سے ضروری ہے کہ اس مریج کو اور اس کے آس پاس کے ویکتیوں کو سمائے پہ بیماری کو پکڑنا اور ترنت اس کو ایک منو چکستک کے پاس لے جانا میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے مادیم سے کہ مہانسک بیماری اگر جب بھی ہو تو کوشش کرئے کہ آپ ایک منو چکستک سے ملیں یا منو اگیانک سے ملیں جو بھی آپ کے آس پاس لفظ ہوں اور ایسے گلت جگہ نہ جائیں جہاں بیماری گھٹنے کی وجہ ہے اور بڑھ جائے لیکن افسوس سماج میں ابھی بھی اتنی اگیانتہ ہے کہ لوگ جھاڑ پور کے چکر میں ہیں اور یہ بیماری کے جو لکشن ہوتے ہیں کئی بار اتنے ڈراؤنے ہوتے ہیں اتنا پریوار پریشان ہوتا ہے اور کئی بار ایک سٹیگما ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے سماج میں لوگوں کو معلوم چل جائے گا تو اس لئے وہ جہاں تانطریق کے پاس جاتے ہیں اور تب تک بیماری کافی بڑھ جاتی ہے اور جب تک ہمارے پاس آتے ہیں تب تک ہماری لئے بہت مشکل ہوتا ہے بیماری کو کنٹرول کرنا اگر یہ بیماری بڑھ جاتا ہے تو اس سے کیا کچھ ہو سکتے ہیں ہمارے شریر پر اور بھی کوئی اثر پڑھ سکتا ہے دیکھیں اس کا شریر پر تو اثر پڑھ سکتا ہے کہ اس بیماری کے دوران بیماری سے اپنے اوپر کیر نہیں کرے گا اپنے کو نگلیکٹ کرے گا وہ کھائے گا پیے گا نہیں یا طرح طرح کے نشے کرنے لگتا ہے جسے منیا میں جاتے ہیں یا ڈپریشن میں تو لوگ طرح طرح کے نشے کرتے ہیں اپنی بیماری سے کوپ اپ کرنے کے لئے تو اس کا شریرک نقصان تو ہے لیکن اس سے ہی بڑا ساماجی نقصان ہے کہ کئی وقتی سوسائیڈ کر سکتے ہیں کئی وقتی آؤٹ آف اینگر مینیا میں کسی کا مردر کر سکتے ہیں تو ساماج کے لئے بھی خطرہ ہو سکتے ہیں اپنے لئے بھی خطرہ ہو سکتے ہیں سر بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لئے تو آج ہم نے سمجھا کہ آخر یہ بائیپولر ڈیسورٹر ہوتا کیا اور اس کے کیا کچھ سیمٹم سے کیا کچھ اس کا علاج ہے تو آشہ کرتے گی جو تمام جانکاری آپ کے لئے لافدائق رہی ہو تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوران کر لیں اتصال ہی ہمارے فیزوک پیج کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیوال